آنا آہی وہ تربیتی پروگرام کا عنوان ہے ہوتے ہیں آئیں تو کیا کریں ہوتی ہے اور ہونے کی وجہ سے ایک سیلاب ہے اور کبھی کبھی جب یہ سیلاب کی شکل اختیار کر لے تو ایک آفق بن جاتی ہے انسان کے لئے ایسے ہی آفتوں میں اللہ رب اللہ بھی آتا ہے بارش میں اولے بھی آتے ہیں اسی طریقے سے ہوا بھی بہت تیز دار کر کے انسانیت کے لئے آفت بن جاتی ہے بارش کے تعلق سے جو سیلاب آئے یہ اہم چیز تو یہ ہے کہ جہاں پر سیلاب کی شکل ہے وہاں کے تعلق سے لوگ آپس میں یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا اس قوم پر آزاد ہے بعض پڑھے لکھے لوگ بھی اپنے بیانوں میں اس بات کو رکھ دیتے ہیں کہ یہ گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے وہاں کے لوگوں پر آزاد نازل کر دیا ہے مطلب کسی بھی چیز کو آزاد کی شکل آنم فانم دے دیتے ہیں آزاد ایک الگ چیز ہے اور آزمائش ایک الگ چیز ہے لیکن لوگ آزمائش کا نام ہی نہیں لیتے ہیں سیدھے سیدھے اللہ رب العالمین نے وہاں کے لوگوں پر آزاد نازل کر دیا ہے جو کیسا اللہ رب العالمین کے تعلق سے انسان کو نہیں کہنا چاہیے اللہ رب العالمین پر ایک نیت گمان اور اچھے خیالات اللہ رب العالمین کے تعلق سے رکھنے چاہیے اس انداز میں جو خبریں آتی ہیں اور لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہاں عذاب آیا ہے اور پھر لوگ وہاں کے لئے مدد مانگتے ہیں اور لوگ وہاں کی مدد بھی کر رہے ہیں عذاب آیا بارش کا سیلاب یا کوئی اور عذاب ایک طرف تو ہم اس کو عذاب کہہ رہے ہیں دوسری جانب اعلان کر رہے ہیں کہ پیسہ جمع کر لو وہاں پر جائے گا کیا آپ اللہ رب العالمین کے عذاب کے مقابلے میں اس کو روکنے کی حمد کر رہے ہیں ایک طرف عذاب مان رہے ہیں دوسری طرف آپ ایسی مظلوم قوم پر جس پر اللہ رب العالمین نے عذاب بھیجا ہے آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں دونوں چیزیں آپ اس میں ٹکراتی ہیں اسی طریقے سے بعض لوگ اس انداز میں بھی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا اللہ رب العالمین کو نجانے اس قوم پر کب ترسائے گا یہ عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی ہیں اس قوم کے تعلق سے ایک اہم بات یہ کہ اللہ رب العالمین کا جو عذاب آتا ہے اصول یہ ہے کہ جہاں پر زیادہ برائیاں ہیں وہاں پر عذاب آئے گا یا اللہ رب العالمین نے جس نافرمانی کی وجہ سے عذاب کو نازل کیا ہے تو اس نافرمانی میں جو لوگ سرگنا ہیں وہ پکڑے جائیں گے عذاب میں ہاں نیت لوگ بھی اس میں پس جائیں گے مگر یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ جو وقت کے سب سے بڑے گنہگار لوگ دکھائی دے رہے ہیں وہ لوگ وہاں ہیں ہی نہیں بلکہ وہ لوگ تو مدد کیلئے آوازیں نکال رہے ہیں کہ ان کی مدد کی جائیں تو اب تک کی بات میں سمجھ میں بات یہ آئی کہ کسی بھی قوم پر اگر کوئی آسمانی یا زمینی اس طرح کی آفت نظر آئے تو ہم اور آپ کو اس کو عذاب سے دوچار نہیں کرنا چاہیے بلکہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک آزمائش ہے اور ہم اور آپ کو صبر کرنا چاہیے اس سلسلے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مقت المقرمہ میں ایک مرتبہ بارش ہوئی اور بہت زیادہ سلات کی شکل اختیار کر گئی جس کی وجہ سے آخر میں خانہ کعبہ کے اندر ہونے والا طبعہ بھی روک دیا گیا کیا آپ یہ کہیں گے کہ وہاں آزاب آیا نہیں وہ ایک آفت تھی مسئیبت تھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک آزمائش تھی انتحان کا ایک لوگوں کو اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے دور نبی میں اور بھی ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں سوچنے کا مقام یہ ہے آزمائشیں یہ آفتیں یہ مسئیبتیں ہم اور آف پر آئیں تو ہم اس سسلے میں پانچ اہم چیزیں ہیں جو امت مسلمہ کو انفرادی طور پر اکیلے اکیلے اور اجدوائی طور پر ایک ساتھ مل کر کرنی چاہیے پانچ چیزیں ہیں پہلی چیزیں اللہ رب العالمین کے تعلق سے ایک اچھا گمان رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ ہمیں یوں ہی تباہ و برباد نہیں کرے گا اس نے ہمارے لئے آسمان زمین ہوا پانی انسانی چیزوں کا انتظام کیا ہے تو وہ ایسے ہی ہمیں یوں ہی برباد نہیں کرے گا بلکہ وہ غفر و رحیم ہے وہ توبہ توبہوں کو قبول کرنے والا ہے اور ظالم کا ہاتھ پکٹنے والا بھی ہے وہ لہذا ایسے ہی اللہ رب العالمین کی کسی بھی آزمائش کو یوں ہی عذاب کی شکل بنا دینا اور عذاب سے ملا دینا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے اچھا بمان نہیں ہے ایک بدسگونی اللہ رب العالمین کی تعلق سے برا بمان ہے جو ایک مومن کو کبھی بھی نہیں رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین نے آزمائش کی تعلق سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سور بقرہ کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةِ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم تم کو بہت ساری چیزوں سے ضرور بزرور آزمائیں گے ان میں سے ایک چیز ہے من الخوف در ہوگا شیطان کا در ہوگا اور لوگوں نے جنات کا ڈر اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے اس کا ڈر ہوگا مختلف قوموں کا ڈر ہوگا اور اللہ رب العالمین کا جو ڈر ہے وہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گا اور جن کا ڈر نہیں ہونا چاہیے وہ ڈر لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گا جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں گے ان کی دنیا بھی زندگی تخو بالا کر دی جائے گی پریشانی کا عالم ہوگا بہت بڑی آفت آ جائے گی لوگوں پر یہ انفرادی طور پر بھی ہو سکتا ہے اجتماعی طور پر بھی آفتیں آ سکتی ہیں تو ہم آزمائیں گے خوش سے ڈر سے والجوعی اور بھوک سے آزمائیں گے ہم کئی مرتبہ مالداروں کے یہاں بھی بھوک کی پریشانی آ جاتی ہے یہ نہیں ہے کہ غریبوں کو ہی بھوک سے آزمائے جاتا ہے ایسا نہیں بلکہ بڑے بڑے آمیروں کو بھی اللہ عبدالعالمین کئی مرتبہ بھوک سے دوچار کر دیتا ہے کسی کی بھی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو سکتی ہے اور وہاں کیسے حالات آ سکتے ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم کب کسی کو کون سے راستے میں اجنبی ہونا پڑے یہ نہیں معلوم کس اسپتال کا رکھ کرنا پڑے اور وہاں پر ساری چیزوں کا جی چاہے لیکن کچھ بھی یا تو میسر نہ ہو یا ڈاکٹر کی جانب سے علاؤ نہ ہو تو والجور ہم بھوک سے بھی لوگوں کو آزماتے ہیں اور جو غریب لوگیں ان کے آزمائش تو ہوا کرتی ہے وَنَقْسِبْ مِنَ الْأَمْوَالِ مال کو کم کر کے بھی ہم آزماتے ہیں پہلے مال دیا تو انسان اس کا حساب لگا رہا ہے اس مال کو ہم کم کر رہے ہیں تو انسان کی جان کے لالے پڑ رہے ہیں وَنَقْسِبْ مِنَ الْأَمْوَالِ مال کو ہم کم کر کے آزماتے ہیں انسان کو اور یہ آزمائش بھی کئی مرضبہ ایمان تک سے حد دھونا پڑ جاتے آدمی کو وَالْأَنْفُسِ وَالْسَّمَرَاتْ وَبَشْرِ الصَّابْرِينَ اور انسان کی جان ہے اسی طریقے سے فل وغیرہ ہیں سبزیاں ہیں بہت ساری چیزوں کے ذریعہ اللہ رب العالمین کی آزمائش انتحان آسکتا ہے وَبَشْرِ الصَّابْرِينَ اللہ رب العالمین نے خوشخبر سنائی صبر کرنے والوں کے لیے کہ ان کو صبر کرنا چاہیے یعنی جب جب یہ آزمائشیں آئیں تو آدمی کو نمبر ایک اللہ رب العالمین کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اللہ رب العالمین نے فرمایا جب مومن لوگوں کے پاس کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ بے شک یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں اسی کی جانب سے ہمیں دیا گیا ہے اور ہم سب کو اسی کی جانب لوٹنا ہے اس کا ترجمہ ہے اُلَائِتَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ عَبْنِ الرَّبِّهِمْ وَرَحْمَةِ یہی وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو یاد رکھتے ہیں ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت ہے اپنا فضل نازل ہوتا ہے ایسے لوگوں پر وَوَلَئِكَ هُمْ الْمُحْتَدُونَ اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ہدایت دیتا ہے مہت بڑی نعمتیں دونوں رحمت اللہ رب العالمین کی نازل ہو جائے اور ہدایت دیتا ہے رب العالمین ایسے لوگوں کو جو آزمائشوں پر کھرے اتر کر اللہ رب العالمین سے بیجا شکوہ شکایت نہیں کرتے ہیں بلکہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو باقاعدہ رحمت سے نوازتا ہے اور اس تیبے سے ان کو ہدایت دیتا ہے تو فَمَا غَلْنُكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ رب العالمین سے رب العالمین کے تعلق سے بہتر گمان رکھنا چاہیے تمام جہانوں کے پالنے والے کے تعلق سے بہتر گمان آدمی کا ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو بھی یا اللہ رب العالمین کی جانب سے جو آزمائشیں مصیبتیں آفتیں آئی ہیں ان کے خانات ہیں ان کو عذاب سے ہمیشہ نہیں جوڑنا چاہیے اور پھر یوں نہیں کہنا چاہیے اللہ رب العالمین نے اس قوم پر عذاب نازل کیا ہے پتہ نہیں اللہ رب العالمین کو کب ترس آئے گا اس طرح سے اللہ رب العالمین کے تعلق سے بے شمار جملے استعمال کی جاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے مصیبت کے تعلق سے یونس علیہ السلام کے ایک اہم معاقیہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ناراض ہونے کے بعد اپنی قوم سے ناراض ہونے کے بعد یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین کو اپنی قوم سے ان کا نکلنا ناپسند آیا اور ان کے اوپر جو آفت آئی مصیبت آئی وہ یہ کہ یہ مشلی کے پیٹ تک جا پہنچیں اللہ رب العالمین نے اس پیغمبر کی دعا کو اس آفت اور مصیبت میں سنا رب العالمین نے فرما لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین یہ میرے پیغمبر کی آواز ہم نے مشلی کے پیٹ میں مانگی ہوئی دعا کو قبول فرمایا جو بالکل انہیرے سے انہیرے میں مانگی گئی ہے اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی آفت میں انسان کو اللہ رب العالمین سے بہتر گمان رکھنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے اپنا رشتان نہیں توڑنا چاہیے مصیبت ہی کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو جب مقتل مقرمہ کی اس وابی میں جا چھوڑا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ ہمیں اس بیابان جگہ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں ایسے ہی یہاں پر حاجرہ علیہ السلام نے کیا کہا تھا بار بار اسرار کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے آپ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا وجہ ہے کیا ماجرہ ہے ہمارے پاس کھانے پینے کے لئے کوئی سامان نہیں ہے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تھا پیچھے مل کر دیکھا اور اس کے بعد حاضرہ علیہ السلام نے ذکر کیا کہ کیا اللہ رب العالمین کی یہی منشاہ ہے اس کے بعد پیغمبر نے سر ہلا ہے کہ ہاں حاضرہ علیہ السلام نے کیا دواب دیا اگر اللہ رب العالمین کی یہ منشاہ ہے تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العالمین کی یہ کیسے منشاہ ہے کہ گھر سے نکال کر ہمیں جنگل میں چھوڑ رہا ہے نہ یہاں پانی ہے نہ دانہ ہے نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ آنے جانے والوں کو کوئی پتا ہے یہ کیسے منشاہ ہے ہم نے ایسا کیا برا کر دیا اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ تمام شک و شکویات حاضرہ علیہ السلام کی زبان پر نہیں آئیں بلکہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے بہتر بمان کا اظہار کیا کہ اگر اللہ رب العالمین کی یہ منشاہ ہے تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا اس تعلق سے دوسرا جو اہم پائنٹ ہے کہ امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے دوسری دوسرا جو اسٹیپ وہ ہے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرنا ایسے موقع پر جب آفتیں آئیں مسئبتیں آئیں دوسرے نمبر پر مسلمانوں کو انفرادی طور پر بھی استماعی طور پر بھی اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے اقرار کرنا چاہیے انبیاء اکرام نے ایسا ہی کیا ہے آدم اور حویہ علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی جنت الفردوس میں انہوں نے اب دونوں نے ایک ساتھ جو دعا مانگی ربنا غلبنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِلْنَا وَتَرْحَمْنَا اِلَّمْ اَلْمَا میرے اوپر دخشستا معاملہ فرما اور مجھ پر رحم فرما اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا یہ انبیاء کرام کا ایک طریقہ ہے آفتیں مسئبتیں آئیں تو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کو لے کر بیٹھنا اور توبہ اور استغفار کرنا اس وقت کے جو لوگ ہیں ہم اور آپ کا جو ماحول ہے وہ کئی خانوں میں تقسیم ہے پہلا خانہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی غلطی کو غلطی ہی نہیں مانتے گناہ کو گناہ ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے اور دوسرا ایک ایسا طبقہ ہے جو بقاعدہ گناہ پر ہیلے اور بہانے بانتا ہے بعض جگہ جائیں گے آپ تو کہیں گے لوگ ارے یہاں لوگ کیسے سجھ رہے ہیں یہاں کوئی بیان کرنے والا ہی نہیں ہے آپ جس کو سمجھا رہے ہیں وہ آپ کو سمجھانے لگ گیا ہے اور اپنے گناہوں کا لینے دینا اسے کچھ نہیں بعض لوگ تو پڑھے لکھے لوگوں پر اس کو رکھ دیتے ہیں ہمارے بولانا ایسے سمجھانے آتی نہیں ہی سے آپ آئیں آپ تو باہر سے دو دن سمجھانے آئیں ہمیں سکرے جائیں گے یہاں کے لوگ سمجھاتی نہیں ہی ایسے یہاں کے لوگ سمجھانے لگے تو ہم سب سدھر جائیں بعض لوگ ان دونوں چیزوں سے ہٹ کر جواب دیتے ہیں آپ کو نہیں معلوم آپ نئے نئے یہاں یہاں کا ماحول بہت خراب ہے یہاں آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا بہت ملنے والے بڑے بدماش لوگ ہیں ہم بڑی مشکل سے ہم اپنا ماحول بچائے ہوئے ہیں لوگ اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے اور اپنے گناہوں پر اطرار اور اعتراف کرنے کے لیے تجار نہیں ہے حیلے اور بہانے تلاش کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ معاملہ اس وجہ سے ہو گیا ہے یوں ہونا چاہیئے تھا اللہ رب العالمین نے یوں کر دیا اب یہ اہلِ غنوط کا علاقہ ہے یوں علاقہ ہے یہاں لوگ گانے بجانے میں مستے شرابوں کی دکان ہیں یہاں پر دین نہیں چل پائے گا دین کا کام دوسری جگہ پر ہوتا ہے یہاں ہاں نہیں ہو پا ہے بہت ساری چیزیں اپنے گناہوں کی آرڈ میں اپنے گناہوں کو بچانے کے لیے لوگ مختلف بہانے اور خیلے تلاش کرتے ہیں یہاں اس قوم کا حال ہے جبکہ انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا جب بھی ہوش آیا فوراں اپنے گناہوں سے اقرار اور اعتراف کیا رب العالمین کے سامنے روئے اور گرگڑائے اور آنے والی اور موجودہ مصیبت سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی اللہ رب العالمین نے ان کی دعائیں سنی آفتیں اور مصیبتیں ان سے ہٹائی اور پھر اس کے بعد میں رب العالمین کہ وہ چنندہ بندوں میں سے بن گئے تیسری اہم چیز جو امت مسلمہ کو کرنی چاہیے آفتوں کے وقت میں وہ ہے قسرت کے ساتھ دعا دعا ہم اور آپ کے یہاں سے بالکل غیب ہوتی جا رہی ہے دعا بھی دوسرے میں ہم ٹھوک کے نظر آتے ہیں کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی ملا تو ملتے وقت بس اس بات کا اظہار کر کے سوچتے ہیں کہ اب یہی ہمارے لئے دعا مانگ دیں دعاوں میں یاد رکھنا فون پہ بھی لوگ بول دیتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا یہ برا نہیں ہے مگر یہ اس وقت برا ہو جاتا ہے جب آدمی خود دعا نہیں مانگتا اور اپنی دعا دوسروں سے مانگوانے کی کوشش کرتا ہے تب یہ معاملہ برا ہو جاتا ہے حالات کیسے بھی ہوں کتنی بیافتیں ہوں صدق دل سے سچے دل سے اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی چاہیے رب العالمین سے امید وابستہ رکھنی چاہیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے بن اسرائیل کو آپ نے فیرون کے قید خانے سے نکالا آزمائشوں سے نکالا غلامی سے نکالا نکالنے کے بعد جب وہ ان کو لے کر چلے سامنے دریہ آیا تو قوم نے دریہ کو سامنے دیکھا اور پیچھے فیرون کی فوج کو دیکھا تو قوم نے باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام کی ساری کوششوں اور قربانیوں کو پانی کے درہ بہا دیا کہا دیکھا ہم کہہ رہے تھا اس سے آپ ہمیں فسائیں گے فسا دیا اس طریقے کا جواب اللہ رب العالمین کی پیغمبر کو ملا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب میرے ساتھ ہے ضرور میری رہنمائی فرمائے گا اور بہت جلد سیہدین ان قریب میری رہنمائی فرمائے گا پیغمبر کو اللہ رب العالمین سے پوری امی دعا بستا ہے قوم رب العالمین سے جڑی ہے مگر ابھی پختہ یقین ایمان نہیں ہے ڈاما ڈول ہو گئی ہلکی سی مصیبت آئی اور گھبرانے لگی موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت نے بھی ہمیں اللہ رب العالمین کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے چاہے اس مصیبت سے نکلنے کے لئے کوئی راستہ آگے اور پیچھے دائے بائے نظر آئے یا نہ آئے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو راستہ نظر نہیں آ رہا تھا مگر رب العالمین سے دعا مانگی اور امید و آبستہ رکھ کر اپنی قول کے سامنے بیان کیا اِنَّ مَعْيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ میرا پالنے والا انقریب میری رحمائی کرے گا وہ میرے ساتھ ہے یہ یقین اور ایمان جہاں ہم اور آج کے دل و دماغ میں ہوگا تب ہی جا کر آفتے وہ مصیبتیں ہمارے درمیان سٹھل جائیں چوتھا پائنٹ جو آفت اور مصیبت کے وقت ہم اور آپ کو کرنا چاہیے اختیار وہ ہے استغفار کو لازم پکڑنا ایک دعا مانگنا کیونکہ دعاوں سے رب العالمین آفتوں کو ٹالتا ہے مصیبتیں ختم کرتا ہے اور اپنی رحمت نازل کرتا ہے استغفار بھی ایسا ہی ہے لیکن استغفار کے تعلق سے رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصرد احمد کا اندر ذکر کیا ایک روایت ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ لگو من کل ذیق مخرجا ومن کل ہم فرجا کہ استغفار کو لازم پکڑو مضبوطی سے اسے پکڑ لو اللہ رب العالمین تمہیں تنگی کے وقت میں اس استغفار کی وجہ سے تمہارے لئے نئی راہیں نکالے گا نئی راستے نکالے گا تمہارے لئے اللہ رب العالمین تمہیں تنگی کے راستوں سے بچا لے گا ومن کل ہم اور غم کے وقت تمہارے غم کی حالت تو کشالہ کر دے گا غم ہی غائب ہو جائے گا غم کے وقت تمہارے دماغ کو تمہاری عسعت اس میں ڈال دے گا کشالہ کی ڈال دے گا کہ آدمی کا غم ہی ہلکا ہو جائے گا یا وہ سرے سے ختم ہو جائے گا استغفار کے تعلق سے امت مسلمہ میں ایک بڑی خرابی یہ پائی جاتی ہے کہ استغفار کرنا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ استغفراللہ استغفراللہ کر لیا تو استغفار ہو گیا یہ استغفار نہیں یا بعض لوگ استغفار اس کو سمجھتے ہیں کہ دعائیں مانگی اور مسئبت آئی تو دعائیں مانگی مسئبت گئی پھر ایسے کیسے یا کوئی نیک کام سامنے دیکھا تو کبھی دل سے اور کبھی دکھاوے کے لیے لوگ استغفار کرنے لگے جیسے کہ بعض لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بڑا استغفار ان کا چال ہوئے تھا ایک دوسرے سے ملتے ہیں چار پانس دن پہل اخبار میں کہڑ آئی کسی کا بھی میں نے دل دکھایا وہ وہ مجھے معاف فرما دے میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور آئے پر تو بیزتی کر کے اخبار میں مانگ رہا ہے